ہمارے باقی عراقین بھی اب واپس آگئے ہیں تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت وہ 177 ہے ایک سو ستتر تعداد ہے جو تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد ہے ان کی تعداد 168 ہے 168 تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے نو ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں اور کیونکہ یہ پچھلے الیکشن کا تسلسل ہے اور آئین میں یہ درج ہے کہ یہ ران آف الیکشن ہوگا تو یہ کسی بھی صورت پچھلے نا انتخاب کو کل ادم قرار دیا گیا ہے نا وزارت اللہ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے تو یہ کلیر فیصلہ ہے کہ وہ وزیراعلا رہیں گے حکومت نے جو فیصلے جو اقدامات کیے پچھلے چند ماہ میں وہ سارے اقدامات تمام فیصلے اپنی جگہ پر موجود رہیں گے اس کو پروٹیکشن ملی ہے اور ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت یہ ران آف الیکشن ہوگا جس میں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جو ممبران ہاؤس میں موجود ہوں گے جو ان کی سیمپل مجورٹی اٹین کر لے گا وہ وزیراعلا بن جائے گا تب تک حمزہ شہباز ہی وزیراعلا ہیں اور ابھی جو ہمارے پاس مجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم یہ رن آف الیکشن جیت جائیں گے اور ہم نے ریٹن پارٹی ڈیریکشن بھی جاری کر دی ہیں اور میں شکر گزار ہوں اور اکین کا جو پارٹی میں واپس آئے جنہوں نے ہمیں تقویت بکشی اور اب ہماری تعداد ایک ست ستتر پہ ہے تو انشاءاللہ یہ خوشائن فیصلہ ہے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اس پر عمل درامت بھی کریں گے اور طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے ضرور جائیں یہ بھی آپ نے ہی کیس دائر کیا تھا تو آدھے لوگ خوشی منا رہے ہیں آدھے لوگ افسرد ہے ہم بڑا کلیر ہیں الیکشن کی حکمت عملی تیہ ہے اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں رن آف الیکشن کریں گے ایک بات کرنا میں صرف ایک بات کرنا اس میں میں ایڈ صرف یہ کرنا چاہوں گا جس طرح عطا تارڈ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جو دھوکہ عوام کے ساتھ کرتی رہی ہے پچھلے چار سال میں آج بھی ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے اور ایک اہم بات جو ہے اس آرڈر کے اندر وہ یہ ہے کہ کل کے الیکشن پروسس کو اگر سیبوٹ آج کرنے کی کوشش کی گئی تو کانٹیمٹ آف کورٹ لگے گی ڈپٹی سپیکر کے نیچے یہ الیکشن ہوگا جو پہلا فیصلہ تھا اور اگر کسی نے بدماشی کرنے کی کوشش کی اگر کسی نے الیکشن پروسس کو روکنے کی کوشش کی اگر کسی نے میمبرز کو دبانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف اب کاروائی حکومت نہیں کرے گی کانٹیمٹ آف کورٹ ڈریکٹ عدالت کاروائی کرے گی تو یہ کانٹی نیوٹی ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حکومت پنجاب حمزہ شہباز صاحب کی سربراہی میں ڈیلیور کر رہی تھی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور کل اس پروسس کے اوپر جتنے بھی خطشات تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور کل سے زیادہ تیزی سے پنجاب کے عوام کی خدمت جو ہے اسی جذبے سے ہم کانٹی نیو کریں گے بہت شکریہ دیکھیں ہم کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ایسے فیل کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں رکھا ہے اور کورٹ آرڈر میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ کسی نے امن امان خراب کرنے کی کوشش کی یا کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا ہاؤس میں تو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا اور دیکھئے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ پچھلی دفعہ تو حملہ کیا بال نوچے جان سے مارنے کی ڈپٹی سپیکر کو کوشش کی اور بچ گئے کوئی بات نہیں غیر قانونی کام کر کے لوگ بچ بھی جاتے ہیں معاشرے میں مگر اس دفعہ چھے ماہ کی قید ہے اور ہم انشور کریں گے کہ اٹھنے والے ہاتھ اور بڑھنے والے قدم جو بھی کرے گا اس کے خلاف کنٹیمٹ میں جائیں گے اس کوٹ آرڈر کے تحت اور یہ انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ چھے ماہ کی قید کم از کم ان درندوں کو ہو جو یہ اس طرح کی مکروح حرکتیں کرنے کی کوشش کریں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اس انتخاب میں پرویز علیہ صاحب خود امیدوار ہیں اس لئے ڈیپٹی سپیکر اس اجلاس کو پریزائیڈ کریں گے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے یہ انتخاب کروائیں گے اور دیکھئے جو دوسری بات ہے خوشیاں جو منا رہے ہیں تو وہ اکثر خوشیاں منا لیتے ہیں اور آج بھی خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اپیل میں بھی جا رہے ہیں اگر آپ فیصلے سے تنا مطمئن ہیں تو اپیل اپنے خلاف کر رہے ہیں یا اپنی خوشی کے خلاف کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو خوشی ہوتی ہے نا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو والی بات ہے تو یہ غم چھپانے کا ایک بہانہ ہے تو ہم تو خوش ہیں ہم مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمبر پورے ہیں اب ایک اور بات ہے اب نہ ان کا کمیمبر ٹوٹ سکتا ہے نہ ہمارا کمیمبر ٹوٹ سکتا ہے کوٹ کے فیصلے نے یہ بات واضح کر دی جو تعداد آن پیپر موجود ہے وہی رہے گی کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا تو اس میں تو کلیر مجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو انشاءاللہ کسی کی گاڑی خراب ہو رکھنے میں دیکھئے اجلاس گورنر کو بلانے کا کہا گیا ہے یہ گورنر کی سواب دید ہے وہ اجلاس کہاں بلاتے ہیں وہ تائین کر لیں گے نمبر ون نمبر ٹو دیکھئے ازاد آرہ کین میں میں بہت شکر گزار ہوں جگنو محسن صاحبہ کا میں بہت شکر گزار ہوں بلال اسکر بڑائچ کا میں بہت شکر گزار ہوں قاسم لنگا صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں احمد علی علق صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان راہ حق پارٹی کے معاوی عظم صاحب کا تو یہ پانچ لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے اور گورنر یہ جلاس بلائیں گے میں نے تمام اس فیصلے کے حوالے سے جو اب ہام تھا وہ دور کر دیا اس کی آپ کو آئینی کانونی تشریح بتا دی اب خوشیاں منانے والے اپیل منانے والے دونوں مکس ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ادھر خوشی مناتے ہیں ادھر اپیل کرتے ہیں ادھر اپیل کرتے ہیں ادھر خوشی مناتے ہیں دیکھئے جمہوریت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور جمہوریت ہی طاقتور ہے اور انشاءاللہ رہے گی بہت شکریہ